ذلفقار صاحب سب سے پہلے آپ کی جانے با رہی ہوں ایک تو بیسکلی یہ انٹیسپیشن تھی پہلے سے کہ جب یہ ورڈکٹ آئے گا مقصود نشستوں کا جس طرح سے ورڈکٹ آیا پی ٹی آئے کے فیور میں تو اب کچھ نہ کچھ حکومت جو ہے ایک تو ریویو اپیل میں جانے کا تو وہ فیصلہ ہوا لیکن ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں بھی کوئی قانون سازی ہوگی اس سے متعلق تو وہی ہوا پھر پی ٹی آئی صحیح کہہ رہی ہوتی ہے اس معاملے میں کہ جناب آپ لڑائی ہمیں مذاکرات کی بات کہتے ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل پر آپ نہیں آرہے لڑائی تو آپ بھی ختم نہیں کرنا چاہ رہے ایکسپٹ کر لیتے یا ریویو اپیل میں چلے جاتے پارلیمنٹ کو آپ اپنے مفاد کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں ایک آسابی جنگ شروع تھی اور وہ جاری ہے بھی تک ہم نے کل بھی ڈسکس کیا کہ بانی پی ٹی آئی نے کر دے پاکستان فوج اور ہم ان سے مذاکرات کریں گے پھر ساتھ میں کہا کہ میں نے تنقید کیا اور بس وہ شرارتی بچہ اور یہ وہ تو یہ آسابی جنگ جو ہے بہت پہلے سے جاری ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوگا بہت سے چیزیں چاہتے ہیں اب دونوں طرف سے بات یہ ہوتی ہے کہ جو جب سے ایک ریسیجن آیا اس سے پہلے تک پوزیشن پی ٹی آئی کی کچھ اور کی نرم اور اس کا لیکن اس کے بعد پھر آیا وہ بہت زیادہ ایک پر اعتماد ہو گئے انہوں نے کہا بھی ہم ان کو ایسے کریں گے وہ ایسے کریں گے اب وہ گورنمنٹ کی طرف سے سیٹ ان کو دینا چاہتے ہیں انہیں نے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا مجھے ادھر یاد آ رہا ہے آپ کے جو پیرزادہ صاحب ہوا کرتے تھے آہ جن کو لوگ کہتے تھے کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل وہ نکالتے ہیں اور تمام آہ ان گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ رہتے تھے نہیں جی حفیظ پیرزادہ نہیں دوسرے آہ پیرزادہ صاحب تھے اور آہ حفیظ پیرزادہ تو شریف الدین کہہ رہا ہوں شریف الدین پیرزادہ یس شریف ایکزیکلی جی شریف دین پیرزادہ کو کہہ دیتے کہ یہ معاملہ ہے یہ اس کو اس طرح کرنا ہے وہ کہتا ہے بھی قانون کے مطابق کر کے جو بھی اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے اور اس کو اس طرح نکالتے ہیں اور وہ تارک کر دیں تو اب ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو سیٹ چلی جائے گی تو پرپورشن تھوڑا سار آؤٹ ہو جائے گا تو میرے خیال میں پوری کوشش کر لیں کہ ان کو سیٹیں نہ جانے پائے کیونکہ اگین وہ سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جو گورمنٹ کی امائز بھی نہیں کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ غلط آیا یہ سیاسی فیصلہ تھا یہ قانونی فیصلہ نہیں تھا کہ جنہوں نے سیٹ نہیں جنہوں نے مانگی کچھ نہیں ان کو دے دیا گیا اور جو گئے ہیں اپیل میں اور سارا کچھ اور جن کا شیئر نہیں بنسا تھا ان میں جب تقسیم ہوگی تو وہ ٹھیک تھا نہیں دیکھیں میں پہلے بات ہے وہ تو بات کی بات ہے وہ تو بہت سے لوگوں کے خواہشات ہوں گی کہ یہ کیا انہوں نے کر دیا لیکن پہلے قانون کے مطابق کیا ہے وہ بات ہے جنہوں نے تو دے دی تھی نا اس کو تو کسی نے غلط نہیں کہا فیصلہ ہے اگر آپ دیکھیں وہ سیٹیں تو انہوں بانڈ دی گئیں پرمورشن کے حساب دینا کچھ 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 نہ آیا دیکھیں نا آمنہ کہہ رہی ہے نا آمنہ غلط ہے آپ تو آمنہ سے ہم آرگومنٹ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم تو ویسے کہہ رہے ہیں ہم ان لوگوں کا جی جی نہیں آپ سے آپ سے کتر نہیں کچھ کہہ سکتے کہہ بھی ہم نہیں سکتے آپ کے سامنے لیکن ویسے ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی اس کی وہ تھی اچھا اب انہوں نے آتے اس بات پر کہ انہوں نے کرنا یہی تھا کہ راستہ یہ نکالا کہ ایک بل آپ منظور کر لے کیونکہ خود جو کچھ انہوں نے کیا کہ پہلے جو اکران نامہ دیا کہ ہم سنی تحریک کیا سنی تحریک کیا اس میں پھر جا کر وہ کریں اب کوٹ پھر دوبارہ کیا کر دیا پھر کوٹ میں یہ ہوگا کہ کیا کمپوزیشن ہوگی اس بینچ کی کیا وہ لوگ کریں گے پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تب بھی لڑائی اور فیصلہ اگر اس بینچ نے یہی دے دیا کہ یہ جو قانون ہے لیجسلیشن ہو گئی اور بالکل یہ ٹھیک ہے وہ خود فس گئے پی ٹی آئی والے تب بھی لڑائی ایسا مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ کوئی ٹھنڈا ہوتے ہوئے دکھائی موجہ نہیں دیتا دن با دن دوبارہ پولوٹیکل ٹمپریچر بڑے گا اور ایک رینگلنگ ان کی آپس میں جاری ہے اور آگے چل کر کیا ہوتا ہے کس طرح کوئی راستہ نکالتا ہے کون درمیان میں پڑتا ہے پولوٹیکل فورسز درمیان میں پڑتے ہیں یا کچھ اور ہوتے ہیں شاید کچھ ہو جی لڑائی تو ختم نہیں ہو رہی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے